نمازکار دوستوں اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں چار میچ کی ٹیسلیس کی شروعاتی دو میچ میں کنگارو ٹیم کو ہر کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد آسٹریلا میں ہر کم مچا ہوا ہے آسٹریلا کے دگجوں نے اپنی ٹیم کر چم کر کلاس لگا دی ہے تو وہیں بھارتے ٹیم کی جم کر تاریخ بھی کی ہے مائیکل کلارک نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ آسٹریلا بھالے بازوں کو بھارتے بھالے بازوں سے کچھ سیکھنا چاہیے جی ہاں دوستوں آپ کو بتائیں گے کس نے کیا کہا تو پوری خبر چاننے کے لئے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھے گا دوستوں بھارت اور آسٹریلا کے بیچ کھیلی جا رہی چار میچوں کی ٹیسل سریس کا دوسرا میچ دلی میں کھیلا گیا جس میں بھارتے ٹیم نے شاندار پردشن کرتے ہوئے کنگارو کو ہرا دیا ہے یہ آسٹریلا کی اس سریس میں دوسری ہار تھی اس ہار کے چلتے مہمان ٹیم سریس میں تو دوست دیرو سے پیچھے ہو گئی ہے دلی میں کھیلے کے اس میچ میں ایک سمیں آسٹریلا مضبوط استطیق میں تھا لیکن پھر میچ کے تیسرے دن انہوں نے ایسے گھٹنے ٹیک دیے جس کی امید بھارتے ٹیم کو بھی نہیں تھی خود کپتار روی شرما نے میچ کے بعد یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آسٹریلا اتنی جلدی اور آؤٹ ہو جائے گا وڑکی نمبر ون ٹیم کے بلے بازو نے جس پرکار دوسری پاری میں بیٹنگ کی اور ایک ترہ کے شوٹ کھیل کر آؤٹ ہوئے اس کو دیکھ کر ہر کوئی حران ہے اس پر پورو آسٹریلا کرکیٹر ریکی پونٹنگ نے بھی اپنی رائے رکھی اور آسٹریلا کے بلے بازو کی جم کر کلاس لگائی پونٹنگ نے کہا اسپن کھیلنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب ویدیشی ٹیم بھارت جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کبھل سویپ شوٹ کھیلنے کی یوجنا بناتے ہیں لیکن اگر آپ پچھلے 20 سال میں بھارتے کرکیٹ کے اتھیاس کو دیکھتے ہیں تو سچین تیندرکار راؤل دربھیڑ وریندر سباغ ورائٹ کھولی روی شرمات چیتشر بجارہ کسی نے بھی کبھی سویپ شوٹ نہیں کھیلا اور یہ انہیں ٹھیک سے کھیلنا آتا بھی نہیں ہے یہاں تک ہی ورائٹ کھولی بھی سویپ شوٹ نہیں کھیلتے اور وہ ابھی بھی رن بنا رہے ہیں دوستو ٹیم انڈیا کی ہاتھوں لگاتار دو ہار کے بعد آسٹیلا کی ٹیم میں بلکل ہڑکا مچا ہوا ہے آسٹیلا کے پور کپتان مائیکل کلارک نے بھی اپنی ٹیم پر نشانہ سادہ ہے ان کا کہنا ہے کہ بھارت کا دورہ کرنے گئی آسٹیلا کی ٹیم لگاتار کئی بڑی غلطیاں کرتی جا رہی ہیں جس کے چلتے اس کو لگاتار ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مائیکل کلارک نے کہا بیٹنگ کیسی کرنے چاہیے یہ آسٹیلا ٹیم کو بھارتی بلے بازوں سے سیکھنا چاہیے ان کے نکل کرم کے بلے باز آکے رن بنا رہے تھے اسپن کے حساب سے بیٹنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دونوں میچوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسٹیلا کے بلے بازوں نے بھارتی بلے بازوں نے کیسی بیٹنگ کیے دیکھا ہی نہیں ہے پڑ گئے تھے ہیڈر نے کہا ہمارے طریقوں کی آروچ نہ ہوگی ایسا ہونا بھی چاہیے جب ہمارے بلے باز بلے باز ہی کر رہے تھے تب ایسا لگ رہا تھا کہ پچھ کافی مشکل ہے لیکن اسی پچھ پر نوے نمبر پر بلے باز ہی کرنے آئے اکشنر پٹیل نے ایسی بلے باز ہی کی جس کو دیکھ آسٹیلا کی ٹیم کو شر مانی چاہیے آسٹیلا کو آکشنر پٹیل سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ ایسی پچھ پر بلے باز ہی کیسے کی جاتی ہے وہی جس انداز میں رویندر جڑ جا اور آرشوی نے گین باز ہی کی وہ بلکل قابل تاریف ہے آسٹیلا بلے بازوں کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھاردے ٹیم اس سریز کو چار اے زیرو سے جی جائے گی تو دوستوں کیا آپ بھی اس بات سے سہمت ہو کیا بھاردے ٹیم اس بارڈر کا آسکر سریز کو چار اے زیرو سے اپنے نام کر پائے گی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا